سبسکرائب کیجئے مائی انڈویڈ یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے لیٹس ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لئے دوستو اکثر ہم لوگ پی سی یوز کرتے ہیں لیپٹوپ یوز کرتے ہیں اور اس کے اندر ہمارے پرسنل لیٹا بہت ہوتے ہیں جیسے کہ ہمارے فیملیز فوٹوز ہیں ویڈیوز ہیں یا اس کے علاوہ بینک وغیرہ کی کچھ ڈیٹیلز ہمارے لیپٹوپ یا کمپیٹر کے فولڈر کے اندر سے ہو رہتے ہیں آج میں آپ کے لئے ایسا سوفٹرے لے آیا ہوں کہ جس کی وجہ سے آپ اپنے ڈوکیمنٹس یا اس کے علاوہ فیملیز فوٹوز وغیرہ کو پاسور پروٹیکشن کر سکتے ہیں وہ بھی فری میں کوئی بھی اس کا کوش نہیں ہے نہ اس کا کوئی فیز ہے نہ اس سوفٹرے کو آپ کو پرچیس کرنا پڑے گا صرف ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور اس سوفٹرے کا نام ہے انوی فولڈر لوکر میں نیچہ رشکس میں لنک دے دوں گا آپ وہاں سے جا کر اس اپلیکشن کو ڈاؤنلوڈ کر لیجئے تو چلیے سب سے پہلے آپ کو جو ہے وہ فائل اس طرح کی ملے گی آپ دیکھ لیجئے یہ اس سوفٹرے کا لوگو ہے آپ اس کو ڈبل کلک کر کے چالو کیجئے اور نورملی جیسے اس کو انسٹال کیا جاتا ہے ویسے ہی اس کو انسٹال کرنا ہے اور جیسے ہی یہ جو فائلیں انسٹال ہو جائے اس کے بعد آپ اس کو یہاں فینش کر دیجئے فینش کے بعد آپ اس اپلیکشن کو چالو کریں جیسے ہی چالو کریں گے تو آپ کو یہاں پر آپ کا ماسٹر پاسور ہے وہ سیٹ کرنا رہے گا آپ یہاں چاہیں تو اپنا پرسنل جو بھی پاسور ہے وہ سیلک کر لیجئے پہلے تو جیسے پہلے باکس کے اندر جو پاسورٹ ڈالیں وہی آپ کنفرم دوسرے باکس میں ڈالیں اور جو تیسرا باکس ہے اس کے اندر آپ اپنا ایمیل ایڈرس ڈال دیجئے تاکہ کبھی بھی آگے چل کر اگر آپ اپنا پاسورٹ بھول جاتے ہیں تو آپ ایمیل کے دوارا ریکاوری کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں بڑھنے کے بعد اس کو اکے کر دیجئے جیسے اکے کریں گے تو یہ سوفٹر جو ہے وہ چالو ہو جائے گا آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ اپلیکیشن کا ریویو کیسا آ رہا ہے یہاں پر آپ کو سیٹنگ مل جاتی ہے اور سیٹنگ کے اندر آپ یہاں پر اگر پاسورٹ کبھی بھی چینج کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کرنلی پاسورٹ دیکھ کر نیو پاسورٹ ڈال کر کنفرم کر کے آپ اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ مین پوائنٹ پر آپ آتے ہیں یہاں پر کہ یہ اس کا مین ڈیش بورڈ ہے یہاں یہ آن ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کوئی بھی فائل یا فولڈر کو لوگ کرنا چاہتے ہیں تو ایڈ پر کلک کیجئے اور جہاں پر یہ فولڈر ہو وہاں پر جا کر اس فولڈر کو سیلیک کر لیجئے اوپن کر لیجئے یا ڈائریکٹلی آپ ڈریک اینڈ ڈروپک کر سکتے ہیں آپ جیسے اس کو اوپن کر لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دو اپشن آتے ہیں ہائیڈ ان لوگ اور پاسورٹ دونوں اور ریڈ وغیرہ بہت سارے آپ کو اوپشن مل جاتے ہیں اگر آپ فولڈر کو ہائیڈ بھی کرنا چاہتے ہیں اور لوگ بھی کرنا چاہتے ہیں تو ہائیڈ اور لوگ رہنے دیجئے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس فولڈر میں صرف پاسورٹ رہے اور فولڈر دیکھتا رہے تو آپ یہاں پر کلک کر کے اوکے کر دیجئے اس کے بعد آپ جیسے کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو پوچھے گا کہ آپ کو دیفلٹ پاسورٹ جو ہے وہی رکھنا ہے یا الگ سے آپ کو کسٹم پاسورٹ دوسرے دینے تو آپ دوسرے پاسورٹ بھی دے سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر دیفلٹ ہی رہنے دیتا ہوں تاکہ میرے لئے آسانی ہو تو یہاں دیفلٹ پر کلک کر کے آپ جو ہے وہ اوکے کر دیجئے اب جیسے اوکے کریں گے تو دیکھیں یہ پاسورٹ پروٹیکشن فائل ہو گئی ہے اب میں جا کر جیسے ہی فولڈر میں جاتا ہوں اور اس فولڈر کو جیسے ہی اوپن کرتا ہوں دیکھیں یہاں پر پاسورٹ مانگ رہا ہے جب تک میں پاسورٹ نہیں دوں گا تب تک یہ نہیں کھلے گا تو جیسے میں نے پاسورٹ دیا دیجئے یہ اوپن ہو گیا اس کے بعد اگر آپ جو ہے وہ پاسورٹ کسی بھی فائل کو پروٹیکشن کو ہٹانا چاہتے ہیں تو سمپلی آپ اس پر ٹک مارک کیجئے اور اس کے بعد یہاں پر آپ کو ریمو لکھا ہوا ہے اس پر آپ کو کلک کر دینا ہے اب جیسے ریمو کلک کریں گے تو اس فالڈر سے جو ہے وہ پاسورٹ پروٹیکشن ہٹ جائے گا اس کے علاوہ آپ کوئی بھی فائل جو ہے ڈریکنڈروپ کے ساتھ بھی رکھنا چاہتے تو رکھ سکتے ہیں ڈریکلی آپ ڈریکنڈروپ کریں گے تو وہ کسی پرٹیکل فائل کو بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں اور اس میں بھی سیم سسٹم رہے گی اور دوسری اس میں چیز ہے وہ بہت ہی اچھی چیز ہے آپ جیسے کسی بھی فائل کو پاسورٹ دیتے تھے اس کے بعد اگر آپ اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہرگز ڈیلیٹ نہیں کر پائیں گے کیونکہ اس میں آپ کو واپس پاسورٹ پروٹیکشن پوچھے گا اس کے لیے آپ کو پاسورٹ پروٹیکشن جو ہے وہ پاسورٹ دیں گے اس کے بعد ہی اس فائل کو ڈیلیٹ کر پائیں گے اس کے علاوہ اگر آپ جو ہے وہ اس اپلیکیشن کو اگر ریمو کرنا چاہیں گے تو وہاں سے بھی آپ ریمو کرنے کے لیے جیسے جائیں گے تو آپ کو یہاں پر بھی password protection کا option آ جائے گا جیسے ہی آپ ان install پر click کریں گے تو آپ کو جو پوچھے گا کہ آپ کا master password کیا ہے اس کے بعد ہی آپ اس کو remove کر پائیں گے تو ایک بہت ہی اچھا software ہے اور اس کا کوئی بھی کوش نہیں ہے اس لئے میں نے اس application کا review بنایا ہے تاکہ آپ کے pc کے لئے بہت ہی آسان رہے اور آپ اس application کو اچھی دورہ سے use کر سکیں اور اپنے pc میں اپنی جو ضروری file ہے اس کو آپ password protection رکھ سکیں امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آیا اگر ویڈیو پسند آیا تو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے کسی بھی طرح کوئی سوال یا suggestion ہو تو comment box میں لگ دیجئے اور دوسرے نئے ویڈیوز کے لئے آپ ہمارے youtube channel my android کو ضرور سے subscribe کر لیجئے